بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انا محمد میری چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہو میری پیاری بہنوں بھائیوں سردیوں کا سیزن چل رہا ہے سردیوں کی آمد ہے تو سردیوں میں جلد کا خوشک ہو جانا پھٹ جانا ایک عام سے بات سمجھی جاتی ہے اور اس کی وجہ دی ہائیڈریشن ہے دی ہائیڈریشن جیسے کہ سکن پر پانی کی کمی کا ہو جانا آپ جانتے ہیں گلمیوں میں تو ہم بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن سردیوں میں اتنا پانی استعمال نہیں کیا جاتا جس کے وجہ سے دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور سکن پر خوشکی ہو جاتی ہے سکن پھٹنے لگتی ہے خاص کر سردیوں میں یہ پروبلم عام نظر آتی ہے کہ پاؤں کے نیشے ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں ان پر گہرے گہرے کٹ لگ جاتے ہیں چاہے بڑا ہو بڑا ہو جوان ہو یہ پروبلم اکثر اوقات دکھنے میں نظر آتی ہے تو وہ لوگ جن کی ایڈیاں پھٹ گئی ہیں ان پر کٹ لگ گئے ہیں ان پر زخم بن گئے ہیں ان کے لئے بہت بہترین زبردست چھوٹی سی رمیڈی ہے آپ گھر میں آسانی سے خود بنا سکتے ہو اور آسانی سے اس کو لگا سکتے ہو تین دن میں آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملے گا تین دن میں آپ کی سکن بلکل سوفٹ ملائم اور بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی آپ کو بتایا ہے جب ایڈیوں پر کٹ لگ جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے چلنے پھیرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر کھلتے ہیں تو اس سے زخم نکلتا ہے اور بہت پروبلم کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے بہت آسان چیزیں آپ کو چاہیے آئیے نوٹ کر لیجئے سب سب پہلی چیز آپ کو چاہیے وہ ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل پھٹی ایڈیوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے ویسے ہی آپ کی سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہے ناف پر لگانے سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں پاؤں کے تلووں پر لگانے سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو آپ سرسو کا تیل لے لیجئے اتنا لے لیجئے جتنا آپ اس ریمیڈی کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں آپ تین چائے کے چمچ سرسو کا تیل لے لیجئے اور اس میں آپ نے اب کیا ایڈ کرنا ہے وہ ہے موم اب موم کہاں سے ملے گا کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ کو آسانی سے موم بطی مل جائے گی آپ ایک بڑی موم بطی لے لیجئے اس کو پگلا لیجئے اس کو بلکہ توڑ لیجئے اس میں سے جو بطی سے ہی ہے وہ نکال دیجئے دھاگا جو ہوتا ہے اور باقی اس کو پیس لیجئے توڑ لیجئے اور اب آپ نے ایک باول میں جس میں آپ نے تین چائے کے چیمچ سرسو کا تیل ڈالا اس میں آپ اس سے زیادہ تین چائے کے چیمچ سرسو کا تیل ہے تو تقریباً چار سے پانچ پانچ چائے کے چیمچ آپ اس میں موم ڈال دو اس موم کو ڈال دو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے ڈال دی ہے وہ ہے ترمریک حلدی حلدی ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے حلدی ڈالنے کا یہ پرپس ہے کہ آپ کے جو زخم بن گئے ہیں یہ اس کو بھی ہیل کرے گا آپ کے کٹ کو ٹھیک کرے گا جوڑ دے گا اور آپ کو درد کا حساس نہیں ہوگا آپ کے جو پاؤں ہیں ایڈیاں ہیں سوفٹ ملائم ہو جائیں گی تو آپ نے اس میں تقریباً چمچ کا چوتھا حصہ حلدی ایڈ کرنی ہے کستوری حلدی ایڈ کر لی جائے تو اسے کلر نہیں آتا ورنہ آپ گھر میں جو حلدی یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کر لی جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے ڈبل بوائلر میتھڈ سے اس کو ہیڈ کرنا ہے اس کو گرم کرنا ڈریکٹ اوون میں نہ کیجئے گا ڈبل بوائلر میتھڈ آپ ایسا کرو ایک بردن لے لو اس میں پانی پکتا ہوا پانی ڈالو پانی اوبار لو اس کے اندر ایک کٹوری رکھتو باول جس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈالی اور اس کو اس میں رکھ کے ہلک ہلکا چمچ سے ہی لاتے رہو تاکہ اس پانی کی گرمائی شیسے اس کی ہیٹ سے وہ تیل کے ساتھ موم ہے پگل جائے اور مکس ہو جائے جب وہ اچھی طرح پگل جائے اس کو نکال کر مکس کر لیں اس کو ایک شیشے کے جار میں محفوظ کر کے رکھ لو رات کو سونے سے پہلے اپنی ایڈیاں اچھے سے دھو کر پاؤں دھو کر ایڈیوں پر اس کو لگاؤ لگا کر اوپر سے سوکس پہن لو ٹھیک ہے سوکس پہننے میں پروبلم ہے تو وہاں پر کوئی آپ کوٹن رکھ کر اسے بینڈیج کر دو کہ وہاں سے وہ ہٹے نہ آپ کا وہ جو مکسٹر آپ نے لگایا جو کریم لگائی وہ آپ کے بستر کے ساتھ ساف نہ ہو جائے ٹھیک ہے تین دن اس کو لگا کر دیکھ لیجئے تین دن میں آپ کو بہت سوڑ دیسٹ ریزولٹ ملے گا آپ چاہیں تو اس کو دن ٹائم بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بہت سارا پروبلم ہے انشاءاللہ آپ کی جو فٹی ایڈیاں ہیں پلکل ٹھیک ہو جائیں گی لگائیے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ